اسلام علیکم وی بلز میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اندہ لائر وسیعت ویل کیا ہے؟ وسیعت کون کر سکتا ہے؟ وسیعت کس کے حق میں کی جا سکتی ہے؟ وسیعت زبانی کی جا سکتی ہے یا تحریری؟ وسیعت کی قانونی حصیت کیا ہے؟ اور وسیعت قابل تنسیخ ہے یا نہیں؟ وسیعت کے ذریعے کس حد تک پروپٹی دی جا سکتی ہے؟ منتقل کی جا سکتی ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ بسیکلی لیگل آویرنس کی حاطر بحیثیت وکیل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑھتے ہوئے مسائل کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ لاعلمی ہے، آویرنس کی کمی ہے اس آویرنس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ویڈیوز کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم جو کر سکتے ہیں اس تاریکی میں اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے ہم کر سکیں آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے ویڈیو لائک کر کے اور اس ویڈیو کو دیگر دوستوں کی ساتھ شیئر کر کے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں دوستو وسیعت سے مراد کسی شخص کی وہ خواہشات یا ہدایات ہیں جن کو وہ چاہتا ہے جن پر عمل درامت کیا جائے اس کے مرنے کے بعد یعنی کسی شخص کی زندگی میں یہ خواہش کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی پروپٹی میں سے کچھ حصہ کسی دیگر شخص کو دیا جائے یہ وسیعت ہے اب وسیعت کون کر سکتا ہے کوئی بھی آقل بالغ مسلمان آقل بالغ آزاد مسلمان اپنی آزاد مرضی سے وسیعت کر سکتا ہے اب آقل بالغ شریعت میں نکاح مہر اور طلاق کی معاملات کے لیے بلغت کی عمر پندرہ سال ہے لیکن وسیعت اور اس جیسے دیگر قانونی معاملات کے لیے جو عمر کا تائین کیا گیا ہے وہ اٹھارہ سال کی عمر ہے قانون میں میجورٹی ایکٹ کے مطابق اٹھارہ سال کا بندہ آقل بالغ کہلاتا ہے ایسا بندہ وسیعت کر سکتا ہے ہاں اگر کسی کم عمر نے کسی نابالغ نے اپنی کم عمری میں کی ہو وسیعت کسی چیز کی بابت یا کسی شخص کے حق میں تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اس وسیعت کو مانتا ہے یا اس کو ڈیکلئر کرتا ہے تو ایسی وسیعت لیگل ہے لا فر ہے اب وسیعت کس کے حق میں کی جا سکتی ہے وسیعت کسی بھی زندہ شخص کے حق میں کی جا سکتی ہے یعنی وسیعت کرتے وقت وہ شخص جس کے حق میں وسیعت کی گئی ہے وہ زندہ ہو مردہ شخص کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی ہاں کوئی ایسا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ماں کے رحم میں ہے لیکن وسیعت کرنے کے بعد 6 مہینے تک کے ٹائم کے اندر اندر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے بچے کو بھی زندہ سمجھا جائے گا اس بچے کی گئی وسیعت اس کے لیے وہ بھی قانون کی نظر میں صحیح سمجھ جائے گی اب اگر وسیعت کرنے والا بندہ فوت ہو جاتا ہے وسیعت جس کے حق میں کی گئی ہے اس شخص سے پہلے تب تو پھر اس کی وسیعت پہ عمل ہو گا لیکن جس کے حق میں وسیعت کی گئی ہے یعنی لیگی اگر فوت ہو جائے تو پھر اہل سنت کے نزدیک وسیعت ختم ہو جاتی ہے لیکن شیعہ مذہب کے نزدیک ایسی صورت میں وسیعت ختم نہیں ہوتی اگر وسیعت کرنے والے شخص سے پہلے وہ شخص فوت ہو جائے اہل تشیعہ کے نزدیک جس کے حق میں وسیعت کی گئی تھی تو پھر اس وسیعت کے ذریعے جو پروپٹی اس بندے کو دی گئی یا اس کے نام منتقل ہونا تیپ آئی وہ اس کے وارث کلیم کریں گے اس وسیعت کرنے والے شخص کی وفات کے بعد اب کتنا حصہ بذریعہ وسیعت دیا جا سکتا ہے شریعت نے اس کا تائین کر دیا ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ حصہ بذریعہ وسیعت نہیں دیا جا سکتا یا نہیں دے سکتا کوئی شخص ہاں اگر کسی شخص نے اپنے وارثوں میں سے کسی وارث یہ ہدایت کر دی ہے تو پھر اس صورت میں اگر دیگر وارث اس بات کو مان جائیں اس بات سے ایگری کر جائیں یعنی اس وسیعت کو پوری کی پوری مان تو پھر اس صورت میں ساری کی ساری پروپٹی جو وسیعت میں جس حد تک بیان کی گئی ہے دی گئی ہے کی روح سے دیا جائے گا یا وسیعت کی وجہ سے دیا جائے گا اس وارث کو اب وسیعت قابل تنصیغ ہے یا نہیں یہ ایک سوال ہے جی ہاں وسیعت قابل تنصیغ ہے اگر جس بندے نے وسیعت کی ہے وہ اس کو تنصیغ کرنا چاہے یعنی اس کو حتم کرنا ہے اب دوسری بات سوال اکثر لوگوں کی ذہن میں آتا ہے کیا وسیعت زبانی ہونی چاہیے یا تحریری وسیعت زبانی بھی کی جا سکتی ہے اور تحریرن بھی کی جا سکتی ہے اور تحریر کر کے اس کو ریجسٹرڈ بھی کروایا جا سکتا ہے ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت ریجسٹرڈ بھی کروائے جا سکتی ہے اگر زبانی کی گئی ہے وسیعت تو اس کو ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن اگر تحریری ہے اور ریجسٹرڈ کرا لی گئی ہے تو پھر وہ زیادہ لیگل ویلیو یعنی قانونی وزن رکھے گی اس طرح کی وسیعت امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی موضوع تو بہت طویل ہے لیکن کوشش کی شارٹ ٹائم پیریڈ میں اس کو ڈسکس کریں اگر آپ کوئی سوار پوچھنا چاہتے ہیں تو ان بوکس میں جا کر اپنا سوار منشن کریں لکھیں آپ کو جواب دیا جائے کی حاطر بنائی گئی ہے اور یہ کار ہے رہے تھنکس اللہ